موسیقی اسلام علیکم ایوریون ویلکم تو سیونتھ اپیسوڈ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ظلمی فین اور ساتھ میں ہیں ملتان کے سلطان جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ملک امیر افزل کی اور اس کے ساتھ موجود ہیں سجیل ملک آج رات میچ ہے پہلی دفعہ پی ایسل کا ملتان میں اور ملتان سلطان جو ہوم ٹیم ہے ان کا ٹاکرا ہوگا پشاور ظلمی کے ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں ٹیموں ایک ہی میچ جیتی ہیں اور ایک ہی میچ ہاری ہیں تو آپ جلتے ہیں ساتھ کی طرف جیف بلکل فیضان جیسے کہ آپ نے بتایا کہ دونوں ٹیم ابھی تک دو میچز کھیل چکی ہیں ایک جیتی ہیں اور ایک ہاری ہیں تو میں امیر بھائی کی طرف بڑھنا چاہوں گا جن کی ٹیم ابھی تک دو میچز کھیلے ہیں کراچی سے وہ ہارے ہیں اور کوئٹا سے وہ جیت گئے ہیں تو امیر بھائی سے ہمیں ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے امرجنگ کو چانس دیا محسن کو چانس دیا اور اس میچ ان کی پرفارمنس اتنی بری نہیں تھی کافی اچھی پرفارمنس تھی ان کی وکٹس دوکے وہ اتنی زیادہ نہیں لے سکے ایک ایک وکٹ انہوں نے لی لیکن اگر ان کی لائن لینڈ دیکھے جائے تو کافی اچھی لائن لینڈ تھی ٹرن میں نے کافی اچھا ملک رہا تھا تو سیکنڈ میچ میں نے ڈروپ کر کے آمیر کو کھلایا گیا جنگسٹر کو امرجنگ میں تو امیر میں یہ کوئی نسین سبل نہیں آیا کہ جنگسٹر کو ایک میچ کے بعد آپ نے بٹھا دیا اس کا کانفیڈنس کیا لوس نہیں ہوگا اس بات سے دیکھیں کونسٹن آپ نے بڑا چکیے کانفیڈنس تو ان کی کوئی بات ہی نہیں ہے دیکھیں جو پہلا ایک آد میچ جو ہوتا ہے وہ آپ جو ہے نا کمبینیشن سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پہلے میچ میں ہمیں بہت رنس پڑے آہ تو اسی وجہ ہمیں ہمیں کرنا پڑا کہ ہم نے ایک اور ایک کمبینیشن ہم نے ٹرائے کرنا تھا اور اس میں محسین کو بٹھا کے آمیر کو لے آئے سپن اوپشنز تو ہمارے پاس پہلے سے دو ہوتے ہیں ہمارے پاس لیم بھی ہے اور شہر ملک بھی ہے تو اس ایک تیسرے سپنیر کو بٹھانا it wasn't that difficult call تو ہم نے اس کو بٹھا کے آمیر کو لے آئے and that kid performed really well وہ مطلب دھماغ استعمال کر رہا تھا line and length اس کی بہت اچھی تھی پہلے اپیسوڈا میں نے کہا تھا کہ line and length اس بچی کی ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کے سواب پیس ہے اور وہ اس نے آکے پہلے میچ میں بہت اچھی بولنگ کری ہے تو اس لیے یہ بٹھانا اور کسی اور کو لے آنا یہ confidence ڈینٹ نہیں کری کیونکہ یہ تو آپ کے آپ نے آکے اور بہت میچ کیلنے اور انشاءاللہ ان کا اور بھی چانچز ملیں گے تو یہ صرف کمبینیشن ٹرائے کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں ایک کو بٹھا کے دوسری کو لے آتے ہیں پھر دوسری کو پڑا لے رہے ہیں تو یہ کوئی confidence ڈینٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ محسن میں چلیں صحیح ہے سجیل میں آپ سے میرا ایک سوال ہے ویسے تو ملتان نے تھوڑا اچھا پرفارم کیا ہے آپ کے ایک بیٹسمنٹ بھی کافی امپریسیف لگے ہیں جو پاکستان سے کھیلنے کے کیلیبر کے لگے ہیں زشان بٹ میرا سوال آپ کی لوئر آرڈر سے ہے جو کافی مجھے فریجائی لگتی ہے کیونکہ اس میں ایک ہی واحد ہارڈ ہیٹر ہے جن کا نام ہے شاہد خان افریدی لیکن ان کے علاوہ اگر ہم دیکھیں اگر ملتان جیسی ٹیم کو دو سو چیز کرنا پڑ گیا تو وہ تو شاہد افریدی کے وکٹ گرنے کے بعد تو بالکل ہی کلاپس کر جائے گی آج بھی میچ ہوگا بشاور کے ساتھ کافی کمپیٹیٹیو میچ ہوگا تو مجھے اس بات میں کنسرن ہے کہ ملتان کا لوئر آرڈر کیا کرے گا جی سب سے پہلے تو ملتانیہ کو بہت بہت مبارک ہو کیونکہ ملتان میں آج میچ ہونے جا رہا ہے پہلی دفعہ پی ایسل کا تو اس کے علاوہ جو ہے جیسا کہ آپ نے کہا بیٹنگ لوئر آرڈر کی بیٹنگ سر نمبر چھے پہ جو ہیں وہ ہمارے زی شاہ نشرف آتے ہیں تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے وہ وائڈ کارڈ پک تھے گولڈ میں پک ہوئے اس دفعہ اور انہوں نے مایوس بلکل نہیں کیا انہوں نے لاسٹ میچ میں بھی میچ ویننگ ففٹی کی تو وہ سٹیبلیٹی پروائیڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جیسے آپ کو پتا ہی ہے شاہد خان افریدی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو ایکسپلیشن کی وہ جتوا سکتے ہیں اور اگر ہم ٹیل اینڈرز کی طرف جائیں تو سوہیل تنویر آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی ہارڈ ہٹنگ کر سکتے ہیں جب ضرورت پڑے اور اس کے علاوہ امران تاہر میں بھی ایبیلیٹی ہے تھوڑی بہت تو بلکل ان پر ریلائے بھی نہیں کرنا چاہیے اس لئے کیونکہ بیٹنگ ہماری کافی اچھی ہے اتنا ڈاؤن ہم جائیں گے بھی نہیں لیکن اس کے علاوہ لوہر آرڈر کے پاس ایبیلیٹی تو ضرور ہے جی بلکل اس کے ساتھ ہی میں اومیر بھائی سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ حسن علی کے بارے میں میرا یہ سوال ہے کہ حسن علی جو کہ شروع سے ہی پشاور ظلمی کے ساتھ ہیں دوہزار سترہ میں وہ ادھر ہی سے پاکستان ٹیم میں بھی آئے لیکن اس کے بعد سے ان کی پرفارمنس کوئی اتنی اچھی نہیں رہی اور جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ انجری کا شکار تھے لیکن شادی کے بعد سے ان کے پاس اتنا تو ٹائم ہے کہ وہ موڈلنگ شوز اور اس ٹائپ کی چیزوں میں جا سکتے ہیں لیکن آن ڈا گراؤنڈ ان کی پرفارمنس بلکل بھی نہیں نظر آ رہی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پلیٹینم پر جو کہ ریٹین کیے گئے کیا وہ اس قابل تھے جی بہت اچھا سوال حسن علی کا ایک اور سوال پچھلی بار ساد نے پوچھا تبھی آپ نے پوچھا دیکھیں پرفارمنس کی بات تو یہ ہے کہ حسن علی پلیٹینم کی طرف کیوں گئی کیونکہ وارڈ نمبر ون بودر بن گئے تب انس کو کیٹیگری ملی تھی پلیٹینم کی ٹھیک ہے تو وہ اس کا جو ہے ابھی جو پہلا میچ کے لئے اس میں بہت بوری بولنگ کری ہے اس نے سیکنڈ میچ میں آکے اس کا تھوڑا مجھے دیکھا ہے کہ لائن لیند اس کا بہتر ہوا ہے ان ہیس ایگر ٹو پرفارمن ویل تو وہ اس طرف جا رہے ہیں آپ بندے کو چانس دیں کہ وہ اپنے گیم ایک گیم کو سامنے لانے کی لئے آپ کو کافی ٹائم لگتا ہے ہارڈ ورکنگ ہے وہ ورک کر رہا ہے دوسری بات یہ کہ ہمارے عوام کو کیا ہے یہ کہ مطلب ایک بندے کے پرسنل لائف میں نہ انگلی کرنا یہ عادت بن گئی ہے ہماری let them be man husband and wife ہے they can do whatever the beep man they want to do let them do man ہر کوئی گروپ میں بھی پوچھ رہا ہے نہیں چلے اس کی بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن ان کے پاس موڈلنگ شوز میں جانے کا ٹائم ہے تو پرفارمنس کیوں نہیں دے پارے اور موڈلنگ شوز میں کیا کرنا ان کا آرے بھائی موڈلنگ شوز سے اور پرفارمنس سے کیا تعلق ہے موڈلنگ شوز تو ایک بندہ جا رہے اس کو پیسے مل رہے ہیں نہیں انجری کا بہالہ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ابھی انجری سے ریکبر کر رہے ہیں اور موڈلنگ وہ کر سکتے ہیں اب آپ خود بتائیں نہیں انجری سے ریکبر تو کر رہے ہیں اب موڈلنگ پہ ریمپ وارک سے اس کے بیک کا کیا تعلق ہے ریم پاک سے اس کے بولنگ آم کا کیا تعلق ہے وہ وک کر رہے ہیں نا وک تو وہ گراؤن میں بھی کرتے ہیں تو اس کا اس سے تعلق ہے مجھے یہ بتائے ریم پاک اور گراؤن میں وک میں کتنا فارک ہے یار آپ خود دیکھو سجیل سجیل this answer is not just for you this this answer is for everyone on this group یار یار میری بھی بیگم ہے میں بھی جا سکتا ہوں اپنی بیگم کے ساتھ pictures لے سکتا ہوں ہر کوئی کر سکتا ہے I mean what the heck man cut this beep beep down man let them be mine let me ask you a question right let me ask you a question let me ask you a simple question you tell me تم آپ کے جو محمد عرفان جو بودر آپ کے کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے اس کی اس کی لائف میں اس کی اس میں اتار چھڑا ہوں آئی ہیں کی نہیں ہے وہ فارم میں ہوتا ہے فارم میں نہیں ہوتا ایک فیز آتا ہے میری جہاں جہاں پہ آپ فارم میں نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا وہ فیز آپ کو سی آف کرنا پڑتا ہے اور اس سے جو نکلتا ہے وہ شیئر کہلاتا ہے اور حسن علی اس فیز میں ہے ابھی اور وہ اس سے نکلے گا یہ اس سے نکلے گا اسی پی ایس ایل میں انشاءاللہ لے گا اور آپ دیکھ لیں گے اس کو انشاءاللہ ہوپ کرتے ہیں وہ اپنی اے گیم سامنے لائیں اور پشاور ظلمی کو میچز جتوائیں لیکن لگتا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے فیلحال نہیں 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 لگتا تو ایسا نہیں ہے لیکن یہ ہمیں ایسے لگنے لگنے میں ہم کر جائے سجیل اور امیر آپ دونوں کے درمیان میں کافی اچھا ٹاکرا دیکھنے کو ملا مجھے اور فیزان کو اور ہماری آڈینس کو بھی تو اسے کے ساتھ ہی مگلے سیگمنٹ کی طرف جلتا ہوں جس میں میں پانچ سوال ملتان کے فین سجیل سے کروں گا اور پانچ سوال میرے کو ہوسٹ فیزان ظلمی کے فین امیر سے کریں گے اور جو فین زیادہ سوال سے زیادہ سوال کے صحیح جواب دینے میں کامیاب ہوگا وہ ہوگا آج کا جی تو امیر آپ کی پشاور اگر ویسے میدان میں تو کافی کمپیٹیٹیو ہوتی ہے دیکھتے ہیں سکویز میں آپ ملتان کو کیا ٹارگر دیتے ہیں تو پہلا سوال میرا ہے کہ آسانی سوال ہیں کوپلی آپ کو آتے ہوں گے پہلا سوال آپ کا آپ کے لئے یہ ہے کہ پی ایسل فائیو میں ٹوٹل کتنے میچز میں 34 اپنیز اور 32 جی بلکل صحیح اگلا سوال ہے کہ اسلامباد یونائیٹڈ کتی دفعہ پلی آف سکھیل چکی ہے اسلامباد یونائیٹڈ کتنی دفعہ پلی آف سکھیل چکی ہیں کتنی دفعہ پلی آف سکھیل چکی ہیں کتنی دفعہ پلی آف میں کالی فائی کر چکی ہے آہ فور جی بلکل صحیح اگلا سوال یہ ہے کہ پی ایسل میں سب سے زیادہ کونسا وینیو جس نے سب سے زیادہ میچز ہوسٹ کی ہیں بلکل صحیح اگلا سوال یہ ہے کہ پی ایسل میں سب سے زیادہ ہنڈرٹ کامی بھائی کامی کامی تایگر کامران اکمل چار پر چار ہوگئے چلیں آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ افریدی نے کس ٹیم کیلے سب سے زیادہ میچز کیلے افریدی نے کس ٹیم سے سب سے زیادہ میچز کیلے پشاورزل میں کیلے جی بلکل صحیح ہے تو پانچ کے پانچ آپ کے صحیح ہے تو سجیل کو بھی پانچ کرنے پڑیں گے وانا وہ ہار جائیں گے تو ساد آپ چلیں تو بلکل سجیل are you ready for it جی بلکل چلیں سجیل پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ابھی تک کے پی ایسل میں سب سے ہائیس رن سکورر کون ہے آل سیزنز آل سیزنز کامران اکمل جی غلط جواب ہائیس رن سکورر اور انڈیویل ہائیس رن سکورر کا میں نے سوال پوچھا تھا اور وہ ہیں کولن انگرم اچھا دوسرا میرا یہ سوال کہ ابھی تک کے فاسٹس سنچری میکر کون ہے پی ایسل میں آل کولن انگرم ہی ہے جی بلکل صحیح سوال بلکل صحیح جواب اور اس کے علاوہ میرا یہ سوال آپ سے کہ پی ایسل میں پہلی ہیٹر کس نے لی تھی محمد آمی جی ہاں بلکل اور ابھی تک کراچی کنگز کے لیے سب سے زیادہ میچ کس کھلاڑی نکلے ہیں محمد آمی جی غلط جواب اس کا جواب کراچی کنگز کے ابھی کے کپتان عماد وسیم تھے اور میرا آپ سے آخری سوال وہ یہ کہ ایسل میں کتنے ٹیمز کو ریپیزنٹ کر چکے ہیں دو ٹیمز بلکل صحیح سجی اللہ کا سکور 3x5 اور مہر بھائی کا سکور 5x5 so مہر ظلمی is the winner for today انشاءاللہ انشاءاللہ next match میں بھی ظلمی will be the winner as well اثاروں سے تو نہیں لگتا لیکن دیکھا جائے گا آج رات کو کیا ہوتا ہے تو ہم نے جو جو کھا ہے وہ ہوا ہے تو چلیں بالکل یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ آج رات کو ملتان اور ظلمی کے درمیان ہوگا ٹاکرا وہ بھی ملتان کے کرکٹ سٹیڈیوم میں تو لیٹس ہو ہمیں ایک اچھا ٹاکرا دیکھنے کو ملے اور میں دی بیسٹری منٹ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے کوہسٹ ویدان کو دیجئے جازت کل پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات